انڈیا کے one of the popular comedian actor کارتے کہہ راج کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے جنہیں آپ نے انڈیا کا فیمس ریالٹی شو دھا کپل شرما شو میں خجور کی بھومی کا نباتے دیکھا ہوگا جو اپنے فنی ڈائلوگز ایکسپریشنز اور کامیڈی سے لاکھوں کروڑوں درشکوں کا منورنجن کرتے ہیں اور اپنے کامیڈی سے کروڑوں درشکوں کو اپنا دیوانہ بنائے ہوئے ہیں اور صرف بارہ سال کی عمر میں یہ انڈیا کے one of the most popular comedian actor ماننے چاہتے ہیں لیکن دوستو آپ کارتے کے راج کے بارے میں تو سب جانتے ہوں گے پر کیا آپ ان کی struggle story جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا جب انہیں ایک وقت کا خانہ بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوا کرتا تھا بھئی آج یہ کروڑوں روپے کے کلوتے مالک بن گئے ہیں اور اس لیے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کارتے کے راج کی ریال لائف struggle story کے بارے میں ہی بتانے والے ہیں تو بنے رہے ہم آئے ساتھ ویڈیو کے انتق اور ویڈیو کو لائے کرنا نہ بھولیں کیونکہ one of the youngest popular comedian actor کارتے کے راج کو آج کون نہیں جانتا جو صرف بارہ سال کا بچہ ہے اور اتنی کم عمر میں ایک famous comedian کلاکار ہے اور انہیں زیادہ بھارتی ریالٹی شو یا کمیڈی شو میں دیکھا گیا ہے جو کی زونی ٹی وی کا popular show کپل شرما شو سے ایک حجور کے روپ میں جانے جاتے ہیں جو اس میں چندن پرباکر کے بیٹے کے کردار میں نظر آتے ہیں راج پٹنا کے ایک چھوٹی سے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ ان کے پتا مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں اتنی گریبی تھی کہ ان کے پریوار کو مشکل سے دو وقت کا خانہ مل پاتا تھا اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ گھر میں اگر ڈال چاول سبزی بنتی تھی تو کارتکے اسے پارٹی کہتے تھے اتنی گریبی اور لاکھ مشکلوں کے بعد میں کارتکے کے پتا نے ان کے اور ان کے بھائی بہنوں کی پڑھائی میں کوئی کمی نہیں رکھی اور اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ان کو اچھی شکشہ دینے کی ہمیشہ کوشش کی کیونکہ کارتکے کے پتا جانتے تھے کہ ایک اچھے بھوشے کے لیے شکشہ کتنی مہتوپون ہے حالانکہ کارتکے اپنے چھوٹے بھائی ابھیشیک کے ساتھ سکول جائے کرتے تھے لیکن پڑھائی میں ان کا من ذرا بھی نہیں لگتا تھا یہ اپنا سارا دن سکول میں مستی میں اور بچوں کے ساتھ کھیل کر بتایا کرتے تھے کارتکے اور ان کے بھائی ابھیشیک دونوں کو ہی ایکٹنگ میں کافی روچی رہی اسی کے چلتے انہوں نے ایک انجیو سکول میں داخلہ لیا جہاں ایکٹنگ سکھائی جاتی تھی دونوں نے وہاں کافی سمیہ تک ایکٹنگ کی اور باریکیاں سیکھی لیکن سال دوزہ تیرہ میں کارتکے کی قسمت نے کروٹ گی اور ان کو ٹی وی کے پاپولر شو بیسٹ ڈرامے باز کے لیے چن لیا گیا اور اس شو کے لیے ان کا چنا جانا ان کے اور ان کے پریوار کے لیے ایک بہت بڑی بات رہی اس کے بعد اس شو کی ٹیم ان کو اور ان کے ساتھ چنے گئے بچوں کو کولکاتا لے کر گئی جہاں کارتکے کو ایک بڑے ہوتیل کے ایسی روم میں رکنے کا موقع ملا یہ ہوتیل میں ملنے والے کھانے کو آدھا کھا کر باقی چھپا لیا کرتے تھے پھر وہ بچا ہوا کھانا اکٹا کر کے گھر جا کر اپنی ماں کو دیتے ہوئے کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی بڑے ہوتیل کا کھانا نہیں کھایا اس لیے انہوں نے وہ کھانا چھرا لیا شو کے چھٹے راؤن میں پہنچنے کے بعد کپل شرما کی نظر کارتکے راج پر پڑی اور کپل کو ان کی کامیڈی کافی پسند آئی پھر انہوں نے کارتکے کو اپنے شو میں کام کرنے کا موقع دیا اس لیے کارتکے راج آج خجور کے نام سے سبھی کے دلوں پر چھا گئے ہیں اور بارہ سال کے کارتکے راج اب ممبئی میں رہتے ہیں اور ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ امید جی آئی زندگی کچھ اس طرح سے بدل چکی ہے کہ جہاں ایک سمائے پر انہیں ایک وقت کا خانہ بھی نصیب نہیں ہوا کرتا تھا تو وہیں آج یہ اتنی چھوٹی سے عمر میں ہی قریب سات کرو روپائی کے کلوتے مالک بن گئے ہیں اور اپنی ایک فاملی کے ساتھ ایک آلشان زندگی جینے لگے ہیں جن کی ڈریس سے لے کر ہر ایک چیز میں خوب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کے پاس ٹویٹو اور مرسریز جیسی گاڑیاں بھی ہیں تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے کارتکے راج کی سٹرگل سٹوری کے بارے میں جان کر اپنی رائے کمنٹر کے ضرور بتائیں ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی ہی تمام خبروں کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں